کہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ چار رگیں کاٹنی ہیں وہ چار رگیں کون کون سی ہیں ایک تو یہ جو سب کی نظر آرہی ہے موٹی سی خوراک کی نالی یہ تو نہ صرف یہ کہ نظر آتی ہے بقاعدہ محسوس بھی ہوتی ہے وہ خوراک کی نالی ہے اس کو مری کہتے ہیں عربی میں یہ نالی جانور کی ہوتی ہے نا بہت موٹی سی جہاں سے خوراک جاتی ہے اس کے پیچھے ایک نالی ہوتی ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے سانس کی نالی ہوتی ہے یہ دو ہو گئی دائیں اور بائیں دو موٹی موٹی نالیاں ہوتی ہیں خون کی نالیاں جو دل سے نکل کے دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں ان میں بہت پریشر کے ساتھ خون دل سے کہا جاتا ہے دماغ کی طرف آپ اللہ کی رحمت دیکھیں اپنی مخلوق پر کہ جانور کو زباہ کرنے کا حکم ہے اس سے جیسے یہ دو نالیاں کٹتی ہیں نا خون والی بلڈ والی تو دماغ میں خون کی سپلائی بند جس سے دماغ میں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے سمجھ رہے بات کو ڈاکٹر جو جنہوں نے ریسرچ کی ہے نا گوروں نے جانور کے دماغ میں آلات لگائیں انہوں نے دماغ میں جس سے وہ آلات محسوس کرتے ہیں کہ اس دماغ میں درد کا احساس کتنا ہے تو انہوں نے تمام طریقے جانور کو قتل کرنے کے تجربے کر کے دیکھے گولی سے مارنے کا طریقہ کہ جانور کے جب سر پہ گولی ماری جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا دماغ میں پتا چلا جب آلے سے محسوس ہوا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے دماغ پھڑکتا ہے کافی دیر تک اور مختلف طریقے بجلی کے چھٹکے جب مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زباہ کر کے دیکھا تو ریپورٹ جو بنی وہ یہ کہ ایک سیکنڈ کی بھی تکلیف نہیں ہوتی کیوں؟ اس کی بجا کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی ہمیں کوئی درد ہوتا ہے نا تو تین سے چار سیکنڈ لگتے ہیں اس درد کو محسوس کرنے میں بھائی آپ کو ہاتھ پہ اگر چوٹ لگے نا تو فوراں محسوس نہیں ہوتا تین چار سیکنڈ بعد دماغ تک پیغام پہنچتا ہے اور دماغ کو تکلیف کا احساس جب جانور کے گلے پہ چھوری چلتی ہے نا اگر چھوری تیز ہو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے چھوری بھی تیز ہونی چاہیے اور جلدی سے زبا کر دو تاکہ تکلیف نہ ہو تو اگر فوراں ہاتھ چلایا اس پہ اور زبا کر دیا تو تین سے چوتھے سیکنڈ میں جب جانور کو پیغام پہنچتا ہے نا زبا ہونے کا گردن کٹ رہی ہے اس وقت اس کے دماغ میں خون پہنچنے کا راستہ بولو بھائی بند اور خون نہیں پہنچے گا تو جانور آپ دیکھیں کہیں بیٹھتے ہیں جسم سن ہو جاتا ہے ہاتھ سن ہو گیا تو ہاتھ کو ماریں گے تکلیف ہوتی ہے ہے بھائی نہیں ہوتی حالانکہ بلڈ موجود ہے خون موجود ہے مگر خون کا دوران کم ہو گیا ہے تو خون ہونے سے زندگی ہے جیسے ہی چار رگے کٹ ڈالیں تو جانور کا جو دماغ ہے وہ اس طرح ورکنگ نہیں کرتا جس طرح پہلے کر رہا ہے لہذا اس کو کٹنے کا بھی احساس نہیں ہوتا اور وہ جو جسم تڑپتا ہے نا اس کا اس تڑپنے کی دماغ کو تکلیف نہیں ہوتی اور عجیب بات یہ کہ شریعت نے کہا چار رگوں کے بعد مزید نہ کٹو یہ جو پیچھے گردننس میں آسابی رگیں ہیں ہمارے دماغ میں پیچھے کی جانب جو دماغ کے ایک ایسا حصہ ہے جس کو ریفلیکٹ ایکشن کہتے ہیں فوراں وہ لا شعوری حرکت جسے کہتے ہیں دیکھو آپ سو رہے ہو سوتے ہوئے کوئی آپ کے ہاتھ پہ اس طرح لاکے رکھ دے لا شعوری طور پر آپ اپنا ہاتھ خود ہی کھیچ لیں گے حالانکہ آپ کو بتا بھی نہیں چلے گا یہ جو دھماکہ ہوتا ہے ایک دم آدمی ڈر جاتا ہے ہل جاتا ہے حالانکہ دھماکے کا احساس بعد میں ہوتا ہے ہل پہلے چکا ہوتا ہے تو اللہ نے دماغ میں ایک ایسا پرزہ لگایا ہوا ہے جو آپ کے سوچنے سے پہلے اپنا کام کر چکا ہوتا ہے آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آرہی بہت آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں دماغ میں ایک اللہ نے پرزہ ایسا لگایا ہوا ہے جو صرف حادثوں کے وقت کام آتا ہے امرجنسی کے وقت وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں بلکہ لا شعوری طور پر ابھی آپ کو احساس ہوتا نہیں اور آپ وہ کام کر چکے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ سگرٹ رکھیں جلے کا احساس بعد میں ہوگا ہاتھ وہ پہلے کھیچ لے گا اس لئے کہ دماغ کا وہ حصہ پہلے آرڈر دے چکا ہوگا بھئی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سگرٹ لگنے کے بعد سوچنے کا ٹائم اگر دیا جائے نا تو اس وقت سگرٹ آر پار ہو چکی ہوگی تو وہ جو دماغ کا وہ والا حصہ ہے نا جو آرڈر کرتا ہے جسم کو جب رگیں کٹ گئیں اور دل پھڑک رہا ہے اور خون نکل رہا ہے تو دماغ کا وہ والا حصہ ورکنگ میں رہتا ہے اور وہ پیچھے جو آسابی رگے ہیں ان کے ذریعے جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ بھئی کچھ الٹا پلٹا کام ہو گیا ہے جس سے جسم خوب اچھی طرح تڑپتا ہے جانور بہت تانگیں چلاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم کا جتنا خون ہے وہ سارا اس کی حرکت کی وجہ سے باہر نکل جاتا ہے بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آرہی اتنی آسان بات اب اگر جانور کی گردن پوری کاٹ دی جائے تو تکلیف تو نہیں ہوگی ایک حکمت تو حاصل ہوگی مگر دوسری حکمت فوت ہو جائے گی کہ اس کا گوشت خون سے پاک نہیں ہوگا شریعت نے ایسا حکم دیا کہ تکلیف بھی کم سے کم ہو یا تو بالکل ہی نہ ہو یا کم سے کم ہو اور اس کا گوشت بھی ناپاک اور گندے خون سے ساف سترا ہو جائے سمجھنے بات کو اس لیے یورپ میں بھی آج کل اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ جانور کو زبا کر کے ہی کھانا چاہیے وہ بھی اسی طرف آ رہے ہیں کہ اس سے گوشت بیماریوں سے پاک